موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل خیریت سے ہیں تو سٹارٹنگ میں ہی بات کر لیتے ہیں کہ جو مجھ سے پوچھا گیا آپ اتنی لیٹ کیوں ولوگز لگا رہی ہیں لاسٹ والا جو میرا ولوگ ہے وہ تین ویک کے بعد آیا میں مانتی ہوں لیٹ ہو گیا بہت ایکچلی کیا ہے کہ سمٹرم اتنی زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے کہ ولوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا تو انشاءاللہ I will try my best کہ میں ویک میں دو نہیں تو ایک ولوگ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ والا ولوگ جو ہے یہ بھی میرا بناوا تھا لیکن ایڈیٹنگ کی وجہ سے شیئر نہیں کیا تو اس دن میری آ رہی تھی فرینڈ اور اس نے جسٹ ایک گھنٹہ پہلے مجھے بتایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں تو لنچ کا ٹائم بھی ہو رہا تھا میں نے جلدی سے منیو ڈیسائیڈ کیا کہ کیا ہو جو ایک گھنٹے میں بلکل ریڈی ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہو کہ میں نے کسٹڈ بنایا ہے کسٹڈ آپ کو بتا ہے کہ جو ڈیزرٹس ہوتی ہیں ان میں جلدی جلدی بن جانے والا جو ہے نا وہ کسٹڈ ہی ہوتا ہے اس میں میں نے کیک تھا میرے پاس کیک ڈالا اور آپ شکین کریں چل جب وہ کسٹڈ ہوتا ہے نا کیک کے ساتھ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹائے کرنا پھر سیکنڈ نمبر پر جو میرے مائنڈ میں آیا وہ تھا اچار گوشت اچار گوشت کی جو ریسیپی باکس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو میں نے کبھی فالو نہیں کیا میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں جیسے چکن ہانڈی وغیرہ بناتنے بلکل اسی طریقے سے لیکن یہ ہے کہ دوسرے مسالوں کی جگہ میں اچار گوشت کا مسالہ وہ ایڈ کر دیتی ہوں تو اس طرح سے جھٹ پٹ مزے دار سا جو ہے نا اچار گوشت ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچے بھی تھے تو میں نے کہا بچوں کے لیے کیا بنا ہو آپ کو پاتا ہے سالن روٹی وغیرہ اتنے شوک سے نہیں کھاتی یا تو رائس ہوں اور یا پھر میکرونی وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بچوں کو اچھی لگتی ہیں تو لاسٹ ٹیم جب یہ لوگ آئے تھے میں نے بریانی بنائی تھی تو میں نے اس دافہ بریانی تو ٹائم بھی نہیں تھا بریانی کا تو میں نے سوچا چاومین بناتی ہوں وہ جلدی جلدی بن جائیں گے تو چاومین بنانے کے لیے سمپل منی ویجیٹیبلز وغیرہ کٹ کی جو بچے شوک سے کھاتے ہیں بس وہی ڈالا کیپسی کم کیبچ اور سویٹ کون ایڈ کیا چکن ایڈ کیا اور بس یہ سب کچھ ڈال کے میں نے میکرونی کا چاومین کا مسالہ جو ہے وہ ریڈی کر لیا اور دوسری سائٹ پہ میں نے نوڈلز وغیرہ بوئیرہ بوئل کر لیا وہ رکھے اچھا میں چاومین بناوں پاستہ بناوں کچھ بھی اس طرح کی چیز بناوں میں اس میں کیچپ جو بلکل ایڈ نہیں کر سکتی کیونکہ میری جو بڑی والی بیٹی ہے جشفہ وہ بلکل کیچپ نہیں کھاتی اور جو میری فرنڈ آ رہی ان کی بھی بڑی بیٹی کیچپ بلکل نہیں کھاتی تو بس پھر یہ ہے کہ میں ٹوماتو پیسٹ جو ایڈ کر لیتی ہوں تو اسے یہ ہے کہ کلر آ جاتا ہے اور تھوڑا سا اس کا فلیور وہ بھی ڈیوال پہ جاتا ہے تھوڑا سا سویا ساز ڈالا اور اس کو اچھے سے مکس کیا اور اس کے بعد مسالہ ریڈی ہوا اس میں میں نے چاومین جو میں نے ویل کیوئی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی اور دیکھیں کتنے مزے کی جھٹ پر چاومین ریڈی ہو گئی ہماری اور اس طرح سے الحمدللہ مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے کوکنگ اپنی ختم کر لی اور باری تھی تھوڑی سی سیلف کیر کی کہ اپنا بھی ہلیہ تھوڑا بندہ درست کر لے کہ مہمانوں کو ویلکم کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہ ہو تو کیونکہ میری امی کہتی ہوتی تھی کہ جب سب کاموں وغیرہ سے فارغ ہو جائے اس کے بعد اپنے آپ کو بھی جو نا فریش کرنا چاہیے اور فریش ہو کر پھر مہمانوں کو ویلکم کرنا چاہیے تو میں یہ لے کر آئی وی تھی ماسک اپنے لئے اور کچن میں کھڑے ہو کر جو ہے نا ایک تم میری سکن عجیب سی ہو گئی تھی تو میں نے کہا سلو تھوڑی در ماسک لگا کے بیٹھتی ہوں تھوڑا فریش ہو جاؤں گی اس کے بعد جو ہے نا میں چینج کروں گی اور اس کمپنی کا ماسک جو میں فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں آج دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ریزلٹ دیتا ہے اس طرح سے ریویو بھی ہو جائے گا اس کا اور اس ماسک کو لگانے سے پہلے کہتے ہیں کہ کلینزنگ وغیرہ تھوڑی بہت کرنی چاہیے لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا کلینزنگ کا تو بہت لیٹ ہو جاتا تو میں نے کیا کیا جا سیمپل اپنا فیس واش کیا اور فیس واش بھی میں نے آپ کو دکھایا پہلے بھی کسی ویڈیو میں جو میں یوز کرتی ہوں وہ لائک کلینزر ہی ہے وہ جب ہم یوز کرتے تو اس کا فوم وغیرہ نہیں بنتا وہ ڈیپ کلینزنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ تو بس اسی کے ساتھ میں نے فیس واش کیا اور میں نے جو ہے یہ ماسک اپلائی کر لیا تو میں نے جسٹ فائف تو سیون منٹس جو ہے نا اس کو ماسک کو لگا کر رکھا اور آپ یقین کریں ایک تم سکن کیا میرا آنکھے تک تھنڈی ہو گئی تھی بلکل فریش ہو گئی تھی میں کیونکہ تھنڈا تھنڈا تھا اس میں سیرم ہوتا ہے تو وہ جب میں نے اپلائی کے اپنے فیس پر لگایا میں نے یہ ماسک تو بہت سکون ملا مجھے اور جو ہے نا یہ کیچن کی ساری تھکن وغیرہ وہ ختم ہو گئی اور سکن جو ہے وہ ایک تم فریش ہو گئی اچھا ماسک ہے ویسے نیکس ٹائم بھی میں ضرور اس کو جو ہے نا ٹرائے کروں گی تو جی یہ ہوگی سیلف کیر کی بات آپ آپ کو بتاتی ہوں ڈائننگ ٹیبل کی چیئرز کے کور کے بارے میں کیونکہ میری کچھ فرینڈز نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کی ویڈیو دیکھی اور آپ کے جو کورز ہیں چیئرز کے وہ بہت پیارے ہیں اور یہ کہ آپ نے کہاں سے لیا تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ میں سب کو جو ہے نا آنسر اس کا دوں گی لیکن ویڈیو میں ہی دوں گی تو میں سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں بہت زیادہ ایکسپنسیو چیزوں کی طرف نہیں جاتی ہوں اگر سیم چیز مجھے کم پرائز میں کہیں سے ملتی ہے تو میں وہ ہی لیتی ہوں تو یہ سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اپنی فرینڈ کے گھر کیونکہ میں نے جن جگہوں پہ دیکھا وہاں پہ مجھے تھوڑے ایکسپنسیو لگے لائک آئیکیا ہے ہوم سینٹر ہے یا سفیر مال وغیرہ ہے تو پھر میری فرینڈ نے مجھے مارکیٹ بتائی آپ لوگوں سے بھی میں شیئر کرتی ہوں ایوری ڈی سینٹر ہے شارجہ میں تو وہاں کافی کم پرائز میں یہ ہاؤس ہولڈنگ کی جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں سے آلماست ففٹی دیرہ میں مجھے سب جیس کے کور مل گئے اور بہت اچھا یہ کپڑا بھی بہت اچھا ہے فلیکسیول ہے تو آرام سے اس کی فیٹنگ آ جاتی ہے تو جی کھانا ہمارا ریڈی ہے ٹیبل پر لگ جو کا ہے کیونکہ میرے گیسٹ وہ آ چکے ہیں تو پھر جناب ہم سب نے مل کر کھانا کھایا گرمہ گرم کھانا تھا میں نے کہا پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں تو بچوں نے بھی اور میری فرنڈ نے بھی سب نے کھانا بہت اپسند کیا اور تعریف کر رہے تھے کتنی جلدی جو ہے اتنا رینجمنٹ جو ہے وہ کر لیا میں نے کہا بالکل اور سب سے پہلے یہ ہے کہ منیو مائنڈ میں ہونا چاہیے کتنی دیر میں جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے کیا کچھ آپ ایزیلی بنا سکتے ہو تو بس وہی ڈیسائیڈ کریں اور فٹا فٹ جو ہے نہ بنا لیں تو جناب کھانا ہم لوگوں نے انجائی کیا اس کے بعد بچوں کے لیے یہ لے کر آئے تھے کچھ گیفٹس بغیرہ تو وہ انہوں نے اوپن کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ویڈیو کو دیکھیں گے اینڈ تک لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں پلیز اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ کے مزید آپ میرے ویڈیو میں کیا کچھ دیکھنا جاتے ہیں تو جی آپ دیکھئے ویڈیو کو اینڈ تک اور مجھے نے اجازت ملتے ہیں دیکھے موسیقا موسیقا موسیقا